کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنازے میں تھے اور قبر کی تیاری میں بھی دیر تھی تو جیسے سب انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میچے بیٹھ گئے آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور آپ زمین میں جیسے آدمی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ سیسے تو پھر آپ نے اس موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی پھر آپ نے دونوں کیفیتوں کو الگ الگ بتایا آپ نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو فرشتے آتے ہیں ملک الموت جنت سے کفن لے کے آتے ہیں اور وہ جیسے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ وہ آکے فرشتے سارے اپنے اپنی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں اور پھر وہ اس کے کان میں آکے کہتا ہے ایت و نفس طیبہ اے پاکیزہ روح نکلو اخرجی الہ مغفرت من اللہ ورد وآلہ اللہ کی مغفرت و اللہ کی خوشنودی کی طرف تو پھر وہ تو فورا نکلتی ہے نا وہ تو خوش ہوتی ہے وہ تو نکلنے کے لیے پھر دیری نہیں لگتی اور وہ جیسے پانی کی مشک بھری ہوئی ہے تو بند کھول دیا جائے تخرج تسیلو کما تخرج القطرات من فسقہ وہ نکل جاتی ہے دوسرا جو ہے جب وہ مومن کے علاوہ کافر اور منافق کی موت کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بدبودار کفن لے کے آتے ہیں اس طرح ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں ہم سب بیٹھ جاتے ہیں تو وہ جو ملک الموت ہے وہ اس کے کان میں آکے کہتا ہے ایتوہن نفس الخبیصہ اے ناپاک روح نکلو اخرجی باہر نکلو الہ ساخت من اللہ و غدب اللہ کی نرازگی اور اللہ کے غزب کی طرف نکلو اللہ کی نرازگی اور اللہ کا غزب تیرا انتظار کر رہا ہے آپ اندازہ کریں جس کو یہ کہا جائے اور ادھر دنیا میں پڑے ہوئے اس کو یہ خبر مل جائے کہ اللہ کی نرازگی اور اللہ کا غصہ میرا انتظار کر رہا ہے تو وہ کیوں نکلے گی جہاں جہاں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح فر رکو فی جاسا دی وہ پھر جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے ہوئے 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 کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر اس کا مطلب ہے ایک انٹیٹی ہے روح ایک چیز ہے اس کی بھی ایک پوری سمجھ ہے وہ بھاگتی پھرتی ہے فتح فر رکو فی جاسا دی جسم کے اندر بھاگتی پھرتی ہے باہر نہیں نکلتی تو پھر فرشتے جو ہیں وہ فینزعوہو وہ پھر اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں اللہ اکبر اور پھر اس کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کما ینزا سفود من السوف المبلول جس طرح سے گیلی اون ہو اور اس کے اندر گرم سلائی لوہے کی رکھ دی جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے ایک طرف ظاہر روحی وہ اون جو چمٹ جائے گی تو اس کو ایک طرف سے کھینچیں گے تو وہ تو تار تار ہو جائے گی فرمایا اس طرح فرشتے جو ہے اس کی جان لگا دیں قرآن کہتا ہے وَنَّازِعَاتِ غَرْقَامِ ڈوب کر کھینچ لینے والے فرشتوں کی قسم وَنَّاشِطَاتِ نَشْتَا اور بند کھول دینے والے فرشتوں کی قسم یعنی بلکل ایسے جیسے بند کھل جاتا ہے یہ مومن کی موت ہے اور پھر اس کو اندر سے کھینچ کر نکالتے ہیں یہ کافر اور منافق کی موت ہے پھر آگے بھی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ بتا رہے تھے ساتھویں آسمان تک جاتی ہے تو یہ ساتھویں آسمان تک جاتی ہے وہ تو جو الیین میں جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو کے اور پھر اس کو الیین میں مقام مل جاتا ہے اور اس کو لکھ دیا جاتا ہے الیین یا مقام ہے یا ریجسٹر ہے اس کے اندر وہ شامل ہو جاتی ہے پھر وہ واپس آتی ہے اسی طرح جب منافق کی اور کافر کی روح جاتی ہے تو اس کو بھی فرشتے پکڑ کے لے جاتے اس آسمان کی طرف ہی ہیں لیکن آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے اچھا اس حدیث میں یہ بھی تفصیل ہے کہ ظاہر ہے جب مومن کی موت جنت کے خوشبودار کفن میں ڈالی جاتی ہے تو ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے اور وہ فرشتہ جب لے کے جا رہا ہوتے ہیں اس کی روح کو سب پوچھتے ہیں کس کی روح ہے کیونکہ خوشبو پھیلی ہوئی ہوتا ہے اور ہر شخص اس کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے ہر شخص خوشی اور مبارک بات کی صدایاں آ رہی ہوتا ہے دوسری طرف جب وہ کافر کی منافق کی موت جب آتی ہے تو اس کی بدبودار کفن ہوتا ہے اور بدبو پھیل جاتی ہے سارے چار چفہرے ہر عالم جب وہ ہر طرف بدبو پھیلتی ہے تو ہر کوئی اس کے اوپر لانت کر رہا ہوتا ہے پھر وہ لے کے آسمانوں کو چڑھتے ہیں آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے ہیں قرآن میں بھی آتا ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے ہیں اچھا اس پر پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتے پھر اس کو وہاں سے چھوڑ دیتے ہیں اچھا وہ پھر گرتی ہے نیچے یعنی جو جہنم ہے وہ پستی کا استعارہ ہے اور جنت جو ہے وہ انچائی کا اور بلندی کا اللیین جو ہے وہ بھی بلندی کی بات ہے سجین کوئی بہت پستی کی بات ہے جب فرشتے اس کو لے کے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے نہیں کھلتے تو وہ چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو اور وہ پھر گرتی ہے نیچے گہرائیوں میں کہا جاتی ہے اللہ کو معلوم ہے لیکن اس کو قرآن نے بھی کہا سجین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سجین میں چلی جاتی ہے یعنی سجین میں اس کا اندراج ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو کچھ دیر کے لیے واپس لائے جاتا ہے اور پھر وہ قبر کے اندر دفتہ دفین جب ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ جو سوالات ہیں جو قبر والے ہیں پھر اس کے بعد قبر کے اندر مومن کی جو کے لیے تو ہر طرف کھل جاتی ہے قبر تاہل دے نگاہ کھول دی جاتی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر جو ہے یا تو یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور حفرت من حفر نار یا پھر جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے تو وہ پھر جس کے لیے مومن کے لیے وہ جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے اور پھر وہ اس وقت تک سویا رہتا ہے جس وقت تک آخرت قائم نہیں ہو جاتی بلکل ٹھیک